کہتے چیئرمن بنا دیا چیئرمن بی اے سی شہباز شریف بن گئے حکومت اور اپوزیشن اس پر متفق ہو گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ چور چور کہتے چیئرمن بنا دیا چیئرمن بی اے سی شہباز شریف بن گئے اور حکومت اور اپوزیشن اس پر متفق ہو گئے ہیں چور چور کہتے چیئرمن بنا دیا چیئرمن بی اے سی شہباز شریف بن گئے حکومت اور اپوزیشن متفق ہو گئے چور چور کہتے چیئرمن بنا دیا چیئرمن پی اے سی شہباز شریف بن چکے شکومت اور اپوزیشن متفق ہو گئے ہیں جی ہم بالکل آج قومی اسیملی کے اجلاس میں یہ فیصلہ تامنے آیا ہے آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف کو چیئرمن پی اے سی بنا دیا گیا ہے حکومت اور اپوزیشن اس فیصلے پر متفق ہو گئے ہیں چور چور کہتے چیئرمن بنا دیا پہلے چور چور کہتے رہے اور اس کے بعد شاہ محمود گریشی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں شہباز شریف جو کہیں گے ویسا ہی کر دیں گے اپوزیشن جو فیصلہ کرے گی حکومت آڑے نہیں آئے گی اور بات مان لے گی چور چور کہتے چیئرمن بنا دیا چیئرمن بی اے سی شہباز شریف بن گئے حکومت اور اپوزیشن متفق ہو گئے جی ہم بالکل آج قومی اسیملی کے اجلاس کے دوران یہ دیکھنے میں آیا کہ چور چور پہلے کہا جا رہا تھا نیا شہباز شریف کے حوالے سے لیکن پھر یہ فیصلہ سامنے آیا کہ نیا شہباز شریف کو چیئرمن پی اے سی بنا دیا جائے اور اس فیصلے پر حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی متفق ہیں بشیر چودری ٹیڈی فیڈیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں ان سے اس بارے میں جانتے ہیں بشیر بتائیے گا پہلے چور کہا جا رہا تھا اور پھر پی اے سی کا چیئرمن بنا دیا گیا ہمیں اپوزیشن شہباز شریف کو جی بالکل آج ربنان خان سے حکومتی ٹیم نے سپیکر سربراہی میں ملاقات کی اور انہیں اپوزیشن کے جو بزا اتجاج تھا جس کا اعلان کیا تھا وہ صدیق نون کی پارلیمانی پارٹی نے اس کے بارے میں آگاہ کیا اور انہیں قائل کیا کہ اپوزیشن کے منطالبات جو ہیں انہیں تسلیم کر لینا چاہیے جس کے بعد وزیر خارجہ شاہ مدکریشی نے ایوان میں تقریر کی اور انہیں مصبت جو ہے وہ رجعول کا اظہار کی اپوزیشن کے منطالبات کی جانب اور قومی صدیقہ اجلاس ختم ہونے کے بعد بھی وزیر دفاع پرویف خٹک کی سربراہی نے حکومتی گفت میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور دیگر اپوزیشن رانماؤں سے ملاقات تھی اور اس ملاقات میں جو حتم مشاورت ہے اس کو حتمی شکل تھی گئی اور حکومت نے شہباز شریف کو بحیثیت چیئرمن پی اے سی قبول کر لیا ہے شہباز شریف جو ہے وہ پی اے سی کے چیئرمن ہوں گے لیکن جو مسلم لیگ نون کے دور کے آرڈٹ اعتراضات ہوں گے ان کا جائزہ لینے کے لیے پی اے سی کی ایک خصوصی کمیٹی بنے گی سپیشل کمیٹی بنے گی جس کی سربراہی مسلم لیگ نون یا پی پس پارٹی کا کوئی رانماؤں نہیں کرے گا بلکہ اس کی سربراہی یا اس کا کنوینر جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہوگا تو یوں جو مسلم لیگ نون کی جانب سے چیئرمن ٹی اے سی شہباز شریف ہوں گے وہ مجبوری طور پر جو گزرشتہ کئی سالوں کے آرڈٹ اعتراضات ہیں ان کی نگرانی کریں گے ان کی سربراہی میں وہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کا جائزہ لے گی اور جو پچھلے پانچ سال کے آرڈٹ اعتراضات ہیں اس کے حوالے سے جو خصوصی کمیٹی جس میں دیگر سربراہی کام ضرور ہوں گے لیکن اس کی سربراہی پی ٹی آئی کا نون کے دور کے آرڈٹس سے ترازہ آپ کا اجازہ لے گی تو یہ ایک بڑی پیشرفت ہوئی ہے جس کے بعد پارلیمنٹ جو ہے وہ بازابتہ طور پر فنکشنل ہو جائے گی کیونکہ تیس سے زائد قائمہ کمیٹی تشکیل دی جانی ہے وہ قائمہ کمیٹی تشکیل پائیں گی اور وہ اپنا کام بھی شروع کر سکیں گی قائمہ کمیٹی تشکیل پائیں گی اپنا کام بھی شروع کر دیں گی وشیر چودوی ہمارے ساتھ ہی رہی ہے اپنے ناظرین کو بھی ایک دب پھر بتا دے چلیں کہ چور چور کہتے ہیں ہوئے جو ہے وہ آپوزیشن اور حکومت متحد ہو گئی اس سبلی میں چور چور کہنے کے بعد شیباز شریف کو چیرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بنانے کی پیشش کر دی تھی اور اکاؤنٹ کمیٹی بنا دیا گیا ہے وزیر خارجہ شیعہ محمود قریشی کہتے تھے شیباز شریف جسے چاہیں چیرمن پبلک اکاؤنٹ بنا دے یا خود بن جائیں اپوزیشن لیڈر جس کا نام دیں گے حکومت مان لے گی تو اس طرح چیرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بنا دیا گیا ہے شیباز شریف کو جی ہاں بالکل تحریک انصاف نے ایک اور یوٹن لیا ہے سردار آیاز صادقہ کہنا تھا کہ وہ عمران خان کو مبارک با دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک پوزیٹیو بیوٹن لیا ہے آپ پھر بھی بتائیں کہ چور چور کہنے کے بعد نیا شیباز شریف کو چیرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو چیرمن بننے کی پیشکش کر دی گئی جبکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ شاہباز شریف جسے چاہیں چیرمن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بنا دیں یا خود بن جائیں اپوزیشن لیڈر جس کا نام دیں گے حکومت مان لے گی ان کا کہنا ہے کہ نیپ کا ایس ایوان سے کوئی تعلق نہیں تحریک انصاف اور نون لیگ ایک دوسرے کی چوریاں پکنیں گے شاہب پرویس خٹک کہتے ہیں کہ چیرمن پی اے سی شاہباز شریف ہوں گے نون لیگ کے دھارے حکومت میں ہونے والی کرپشن پر جالی کمیٹی بنای جائے گی جس کا سربراہ تحریک انصاف سے ہوگا آپ کو بتا دے چلیں کہ تحریک انصاف اور نون لیگ ایک دوسرے کی چوریاں پکڑنے لگے ہیں آپ کو بتا دے چلیں چوریاں پکڑنے لگے تحریک انصاف اور نون لیگ ایک دوسرے کی شاہباز شریف ہوں گے پرویس خٹک کا ایسا کہنا ہے ایک دوسرے کی چوریاں پکڑیں گے نون لیگ کے دور حکومت میں ہونے والی کرپشن پر زیلی کمیٹی بنای جائے گی ایسا کہنا ہے پرویس خٹک کا زیلی کمیٹی کا سربراہ تحریک انصاف سے ہوگا پرویس خٹک ایسا کہتے ہیں تحریک انصاف اور نون لیگ ایک دوسرے کی چوریاں پکڑیں گے جی ہم بالکل تحریک انصاف اور نون لیگ ایک دوسرے کی چوری پکڑیں گے پرویس خٹک کہتے ہیں چیئرمن پی اے سی شہباز شریف ہوں گے نون لیگ کے دور حکومت میں ہونے والی کرپشن پر زیلی کمیٹی بنای چاہے گی موسیقی